اسلام علیکم پوٹو شاپ کی آج کی کلاس کے اندر ہم کلون سٹائم ٹول کو یوز کرنا سیکھیں گے اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں کافی جگہوں کے اوپر یہ ہمارے پاس کلوننگ کرنے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں اور کافی جگہوں کے اوپر ہم جو ہے وہ کچھ اپنی ڈیزائن میں سے کچھ ایریز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کی ساری پروپرٹیز کے بارے میں ڈیٹیل میں سکھاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آکن کو کلک کریں تاکہ فوٹو شاپ کے نیکسٹ کلاسیز جو ہیں وہ آپ کو بروقت ملتے رہیں آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ یہ فوٹو شاپ کا ایڈوانس کورس ہے سب سے پہلے میں اس کے ٹولز کا سارا اور ویو آپ کو دینے کے بعد اس کے ایڈوانس ہمارے جو ہے وہ کلاسیز کی طرف چلیں گے اس لیے سٹارٹ کرتے ہیں کمپیٹر سکنگ پر یہ ہمارے پاس ایک میں یہ ایمیج لے آیا ہو یہ میں ایمیج میں نے اس کے یوز کی ہے تاکہ یہاں پہ ہمارے پاس میں آپ کو کلوننگ کر کے ڈبلیکیٹ کیسے کر سکتے ہیں یا پھر ہم جو ہے وہ کچھ چیزیں غائب کیسے کر سکتے ہیں اس ایمیج کے اندر اس لیے میں نے یہ ایمیج چوز گیا کوئی بھی مجھ لے سکتے ہیں اپنے کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹول ہے اس کو ہم کلک کریں گے سیمپل تو اوپر اس کے کچھ جو ہیں وہ اوپشنز آگئے ہیں یہ اوپشنز وہ ہی ہیں جو پہلے ہم نے یوز کیے میں ہیں اوپیسٹی خلو یہ جو ہیں وہ ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر یوز کیے تھے جو ہم نے برش ٹول کے اوپر بنائی تھی آگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ کے پاس یہ اوپس سیلیشن آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو چلتے ہیں ہم یہ آگے سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ وہی اس یوزل جو ہے سائز وغیرہ آپ کو بتایا تھا سب ڈریکٹس کی جو ہیں وہ ہم اس سے چھوٹا یا بڑا سائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نورمل اس کے موڈز ہیں نورمل پہ ہے پھلحال ابھی اور آپ کے سیمپل وغیرہ سب کچھ یہ دیا ہے ٹھیک ہے یہ بارے پر یہ جو ہے سٹیپ بے سٹیپ ہم اس کو سارے سٹیل میں پڑھتے ہیں آپ نے میڈیا سکپ نہیں کرنی تاکہ آپ کو جو ہے وہ ہر چیز کا پتہ لگ رہے سکتے ہیں آگے یہ میرے پاس ایک بوٹل جو ہے وہ ایک روڈ کے اوپر پڑھئی ہے ٹھیک ہے اگر میں سیمپل کلون سٹیم ٹھول کو یوز کر کے اس کو اس کی کلوننگ کرنا چاہتا ہوں اسی کی سیم جو ہے ڈبلیکٹ یہاں پہ بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا آپ سیمپل آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے یہ کیا رہا ہے ایرر دیتے گا ٹھیک ہے ایرر اس سلے دے رہا ہے کیونکہ اس نے کہا کہ could not use the clone stamp because area to clone has not been defined ٹھیک ہے جس کو ہم نے clone کرنا ہے وہ ہم نے area پہلے اس کو define نہیں کیا ٹھیک ہے area کیسے define کرنا ہے یہ بتا رہا ہے جی alt click to define a source point ٹھیک ہے alt press کر کے رکھنا آپ نے اور ہمارے پاس کیا کرنا آپ نے area define کرنا ہے ٹھیک ہے let's suppose میں یہاں پہ کہیں بھی area define کر دیتا ہوں let's suppose میں یہاں سے سیمپل ٹھا کے ٹھیک ہے یہاں پہ sorry بوتل ہم نے ڈبلیکٹ کرنی ہے تو ہم بوتل کے اوپر سے جو ہے وہ اس کے اوپر press کرتے ہیں جیسے میں نے alt press کیا یہ دیکھیں ایک ٹارگٹ ہمارا جو وہ پہلے brush size تھا ٹھیک ہے وہ کیا بن گیا target کی طرح کا ایک ہمارے وہ change ہو گیا اس میں اگر میں آپ کو zoom کر کے لیے کہا ہوں تھوڑا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ یہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس کیا ہے یہ سیمپل ہمارے پاس brush size آ رہا ہے اور جیسے میں نے alt press کیا ہے تو یہاں پہ کیا بن گئی ہے target کی طرح کا بن گئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جب اس کو press کریں گے تو target آپ نے پہلے define کرنا ہے define کرنے کے بعد پھر آپ نے cloning کرنی ہے let's suppose میں یہاں پہ bottle کے اوپر یہاں پہ click کر رہا ہوں یہاں سے یہ کہہ لے لے گا سیمپل لے لے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میرا پہلے جو ہے سیمپل لینے سے پہلے clone stem tool کا دو brush تھا اس کے اندر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے blank تھا وہ اب کیا آ گیا جہاں جہاں میں لے کے جا رہا ہوں جہاں سے میں نے سیمپل کو pick کر لیا ٹھیک ہے اب وہ سیمپل کیا کر رہا ہے وہاں پہ draw کر رہا ہے ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ press کر کے اس کو draw کرنا شروع کروں گا تو یہ دیکھیں اس نے کیا گیا سیم ویسی 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 بوٹل جو ہے یہاں پہ draw کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں پہ میں duplicate bottle draw کر رہا ہوں اس کے پر میرا brush size آ رہا ہے اور جو پہلے original bottle ہے اس کے اوپر ایک plus کا sign آ رہا ہے ٹھیک ہے اور جہاں جیسے میں draw کر رہا ہوں ویسے ویسے وہ آ کے پیچھے ہو رہی ہے یہ brush size کیا کر رہا ہے یہ draw کر رہا ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ plus کا sign ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کو وہ وہاں سے target کو source کو اٹھا رہا ہے ٹھیک ہے let's suppose میں یہاں پہ draw کرنے چاہتا ہوں یہی bottle تو یہاں پہ دیکھیں میرا plus کا sign کہاں بھی آ گیا آہ نیچے آ گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس draw نہیں کر رہا کیونکہ ہمارا source جو ہے وہ اس bottle سے آگے کو چلا گیا ہم دوبارہ یہاں سے press کریں گے اور دوبارہ کے press کرنا آپ نے ٹھیک ہے target اس کے بعد یہاں پہ آپ دوبارہ draw کریں گے تو یہ ایک اور یہاں پہ جو ہے وہ کیا کر دے گا میں کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ جو ہے وہ جو source اٹھا رہے ہیں وہ آس پاس کے ایریا سے اٹھائے تاکہ ہمارے پاس اگر duplicate ہم کریں بھی تو ہمارا design جو ہے وہ original لگنا چاہیے ٹھیک ہے basic میں نے cron stem tool آپ کو سکھانے کا جو ہے وہ purpose یہ تھا کہ میں نے جو ہے اس تصویر کے اندر جو میرے روڈ کے اوپر cracks پڑے ہیں میں چاہتا ہوں یہ cracks جو ہیں وہ غائب ہوئے ٹھیک ہے میں ان cracks کو غائب کرنے کے لئے سمپل اچھا ایک اپتا دوں میں نے کیا کی ہے میں نے غلطی یہ کیا ہے کہ میں جو ہے وہ کام کر رہا ہوں croning کر رہا ہوں آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی ٹھیک ہے میں صرف آپ کو یہ سکھانے کے لئے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی آپ نے جو ہے croning جب بھی کرنی ہے ٹھیک ہے let's roll میں کیا کرتا ہوں control z پرس کرتا ہوں اور یہاں سے جو ہے وہ یہاں ایک new layer بنا لیتا ہوں اور یہاں بھی میں جو ہے cloning کر رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ بعض اوقات ہمارے پاس cloning میں کچھ extra پاڑا جاتا ہے تو ہم اس کو جو ہے اس layer پہ جا کے delete کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ اگر ہم let's suppose اگر میں اس layer پہ ہوتا میں نے draw کیے تھے یہاں پہ میں نے یہ sample لیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے draw کیا اور یہاں سے جو ہے یہ دیکھیں یہ اس نے cracks بھی کیا کر دیئے بنا دیئے ٹھیک ہے یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے اب cracks میرے پاس مجھے نہیں چاہیئے تو میں کیا کروں گا اگر میں eraser tool لیتا ہوں یہاں سے یعنی eraser tool سے delete کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں کیا میرے پاس مسئلہ بن رہا ہے یہ دیکھیں اس نے background ہی delete کر دیا ٹھیک ہے اگر یہ ہی سب کچھ ہمارے پاس ایک new layer کے اوپر ہوتا تو کیا ہوتا یہ کبھی بھی delete نہیں ہوتا میں new layer کے اوپر آپ کو بنا کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے یہ new layer کے اوپر آگیا میں اب یہاں سے جو ہے وہ میں نے واپس clone stem tool لیا اور all press کیا all press کرنے کے بعد میں نے یہاں سے sample لے لیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں draw کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں نے یہ cracks میرے آگیا ٹھیک ہے اب cracks میرے آگیا تو میں کیا کروں گا another tool لوں گا simple اس کو size کو تھوڑا بڑا کروں گا اور یہاں سے اس کو delete کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہ new layer کے اوپر کیونکہ بنے ہوئے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ کیا کر رہا ہے extra part ہم delete بھی اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ گلتیاں جو ہے یہ میں نے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے جانبوچھکے کیسے تاکہ آپ یہاں کی غلطیاں نہ کر سکیں اچھا اس کے بعد ہم اس layer کو فی الحال کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں چاہیے new layer جیسے یہ آپ بنائیں گے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بابتا دوں کہ آپ نے crown stamp tool select کرنے کے بعد جب آپ سیمپل کو select کرنا ہے ٹھیک ہے let's suppose میں یہاں پہ جو ہے وہ new layer میں نے اور یہاں پہ میں سیمپل جو ہے وہ sample crunch layer کے اوپر لے لیتا ہوں ٹھیک ہے current layer جو ہے ہماری بالکل blank ہے اگر میں current layer کے اوپر سیمپل کو اٹھانا black layer کے اوپر سیمپل پڑھا ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لئے جو ہے یہ کیا کرے گا اگر میں target لے بھی دوں تو یہ کیا کر رہا ہے کچھ بھی نہیں کر رہا کیوں کیونکہ میری اس blank layer کے اوپر کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا تو اس لئے یہ target نہیں وہ کرے گا تو آپ نے ہمیشہ sample جو ہے وہ کیا کرنا ہے all layers رکھنا ہے تاکہ جتنے بھی layer جہاں سے آپ sample کو اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کے design کے مطابق ہے ہر بار جو ہے وہ all layers نہیں ہوتا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم current layer کے اوپر ہی cloning کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی پس کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا پھر simple current layer یا current and below وہ والی اور اس سے نیچے والی جو ہے وہ layer کو select کرنا ٹھیک ہے میں all layer کے اوپر کلک کر رہا ہوتا کہ میری جتنی بھی layers ہیں وہاں سے sample اٹھائے اور ہمارے جو ہے target define کریں ٹھیک ہے اب جو main purpose ہے وہ ہے اس کا کہ یہ ہمارے پاس چیزوں کو delete کرنے کے لئے کام آتا ہے ٹھیک ہے اس کا میں کیا کرتا ہوں اس کو simple یہاں سے sample لیتا ہوں کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ قریب قریب سے لوں تاگے جو ہے وہ لگے یہاں پہ یہ original speed ہے یہاں سے sample لیا ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ کیا کر لیا draw کرنا start کر لیا یہاں پہ میرے پاس ٹھیک ہے اگر changing آ بھی جائیں تو آپ جو ہے وہ بعد میں اس کو adjust کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم یہاں پہ لگی نہیں رہا کہ یہاں پہ کبھی bottle بھی ٹھیک ٹھیک ہے تو اگر zoom کر کے دیکھیں گے تو تھوڑا بعد آپ کو edges وغیرہ کہ کہیں فرق آ رہا ہوگا تو وہ بعد میں adjust کر سکتے ہیں اس کو razor tool سے razor tool جو ہے وہ آپ نے smooth رکھنی ہے تاکہ ہمارے پاس یہ blend اور سکے فشلے background کے ساتھ ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ والے جو میرے پاس cracks ہیں یہ سارے بھی میں کیا کروں اس کو delete کر دوں یہ code new لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہاں بھی میں sample دیتا ہوں یہاں سے یہ میں نے sample لیا اور یہاں بھی میں کیا کرتا ہوں اس کو draw کر دوں simple میں draw کرنا لگی ہوں یہاں پر آکے جو ہے میری photo قتم ہوگی ہے اس لیے میں دوبارہ یہاں سے sample لیتا ہوں میں یہاں پہ دوبارہ draw کر دیتا ہوں اچھا کبھی کبھی جو ہے وہ آپ کا background سے کبھی ہوئی اگر match نہ بھی کریں تو یہاں blending modes کو کیا کر سکتے ہیں use کر کے اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں blend کر سکتے ہیں ٹھیک ہے darken کرنا ہے یا آپ نے multiplier کرنا ہے یا کوئی بھی آپ چاہے جہاں بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کا design بھی ترین لگے وہاں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں blending modes کو ٹھیک ہے یہ angle ہے اگر آپ جو ہے وہ angle اس کا جو جس کی cloning کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا angle change کرنا چاہتے ہیں angle بھی آپ change کر سکتے ہیں simple ایسا یہ جو ہے اگر آپ smitter میں کر رہے ہوتے ہیں تو angle ہمیں opposite چاہی ہوتا ہے اس کی بھی properties ہیں اگر آپ کو آگے چلتے ہیں ہم یہاں سے windows کو open کرتے ہیں windows کو open کرنے کے بعد یہاں بھی آپ کے پاس جو ہے یہ کیا آ رہا ہے clone source clone source کو open کریں گے تو ہمارے پاس یہ further مزید جو ہیں option آگے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ source کو مزید add کر سکتے ہیں یہ clone sources ہیں اب پہلے let's suppose میں نے جو ہے وہ یہاں سے clone source لیا ہے یہ میرا add ہے یہاں پہ میں کیا کرنا ہوں اس کو drag کر کے ساتھ ساتھ میں کیا کرنا ہوں یہ بھر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک source ہو گیا دوسرے پہ جاؤں گا میں یہاں سے ایک source add کر دوں گا اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے اس کو بھر دیا ٹھیک ہے تیسرے پہ جاؤں گا یہ اور source ہے اب یوں جو ہے multiple sources جو ہیں وہ target set کر سکتے ہیں اس کے بعد پہلے پہ آئیں گے تو پہلے پہ یہ دیکھیں یہاں پہ دوبارہ میں کروں گا پہلے پہ میرے پاس set ہے تو یہاں پہ کیا ہو گئی ہے یہاں اس کو کیا کر رہا ہے use کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یوں آپ multiple sources جو ہیں وہ add کر سکتے ہیں اس کو use کر سکتے ہیں نیچے ہمارے پاس author option میں آئے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ flip ٹھیک ہے اگر let's suppose یہ میرے پاس ایک وہی picture دوبارہ میں نے open کر لیا ٹھیک ہے اب let's suppose میں جو ہے وہ اس کو horizontal flip ہے ہمارے پاس اور یہ vertical flip ہے کیونکہ یہ vertically تھوڑا سا لگ رہا ہے angle تو میں اس کو flip کرتا ہوں vertically ٹھیک ہے یہاں سے میں نے کہہ کیا ہے source لیا ہے یہاں سے اور یہاں سے دیکھیں میں اس کو draw کرنا ہوں اب میری بوتل کا angle دیکھیں آپ کیا ہو گئے تھوڑا change ہو گئے ٹھیک ہے اب بوتل جو ہے وہ flip ہوئی ہوئے کیونکہ vertically flip ہوئی ہوئے اگر میں horizontal flip کروں اس کو یہ بھلا click کرتے ہیں پھر ہم source لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں بوتل جو ہے وہ یوں کی آجے بھی ٹھیک ہے پہلے ایسے بوتل تھی اب ایسے آگئے flip horizontally ہوگئے ہمارے پاس یہ vertically flip ہوگئی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یوں جو ہے وہ آپ یہ ان design میں ہوتا ہے جب آپ face کے اوپر کام کر رہے ہوتا ہے face retouching وغیرہ کر رہے ہوتا ہے وہاں پہ یہ زیارہ تر use ہوتا ہے آپ نے ادھر make up کرنے کے بعد جو ہے وہ سیم ادھر کرنا ہوتا ہے تو آپ وہاں سے یہ یہ سارے option use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسے ہمارے پاس option آتا ہے جس میں آپ جو ہے وہ ان کو use کر کے same to same symmetry ایک سیٹ سے بنا کے دوسری سائل پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہاں پہ سارے تر use ہوتا ہے flip option یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس اس نے اس کے angle ہی ایسا سبر آ لیا تو آپ کے اوپر ہے آپ کیسے جو ہے اس کو use کرتے ہیں سارا control z کرتے ہیں simple اگر میں flip کر رہا ہوں simple میں اس کو option کو گائب کرتا ہوں اور یہاں سے دونوں پہ اس لیے اس نے ایسے بنا رہے تھا تو آپ نے جو ہے جون سا flip کرنا صرف اس کو چیک رکھنا باقی جو ہے اگر رکھیں اگر رکھنا ہے تو ٹھیک ہے یہ اس کی وقائدہ اور یہاں پہ یہ جو ہے اگر جو ہے یہاں پہ دیکھتا ہوں اور میں horizontal flip کر رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں کیا فرقائے گا میں target یہاں سے لے دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں یہ میں draw کر لیا angle میں نے اس کا 90 پہ رکھا باتا اگر میں 180 پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے تارگر لیا میں نے یہاں سے اور یہاں پہ میں نے یہ draw کر لیا ٹھیک ہے تو angle چیز ہونے کے بعد بھی یہ کیا کرتا ہے کافی اس میں فرقائے گا تو آپ انگل وغیرہ دیکھ لینا اپنے کس angle پہ یہ draw ہو رہا سارا ہے کنٹرول زی اس کا پرس کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس کے بعد نیچے والے option جیسے ہیں آپ اس کو فیلحال پیسے رہنے دیں اس کے بعد ہم اس road کے سارے cracks جو ہیں وہ دوبارہ سے ایک بار ختم کرتے ہیں تاکہ یہ road جو ہے بلکل ساتھ اترا بن جائے ہم کیا کرتے ہیں bottle کو guide کرتے ہیں simple all plus کیا یہاں سے میں نے bottle کو draw کر لیا اور یہاں سے ہی مطلب تھا وہ cracks لے رہا ہاں ہاں اس کے پر paste کرتا ہوں simple اب یہ road جو ہے ہماری کچھ تھوڑی بہت بہتر لگ رہی ہے cracks جو ہم نے سارے ختم کر دی ہیں یہ میں نے roughly سکھایا آپ کو جو ہے آپ جو ہے وہ time اس کے اوپر spend کر کے اس کو جو ہے use کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم اس کے جو ہے next اس پہ چلتے ہیں اس کا دوسرا جو option ہے وہ ہمارے پاس ہے patterns time tool ٹھیک ہے بہت کم use ہوتا ہے اگر آپ نے pattern draw کرنا ہوتا تب ہی یہ use کرتے ہیں simple جیسے آپ اس کو click کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس یہ patterns دکھا رہا ہے اگر آپ نے tree جو ہے وہ draw کرنا ہے simple ٹھیک ہے new layer new layer لے کے جو ہے وہ آپ کیا کریں جیسے آپ جہاں پہ اس کو click کر کے drag کرنا شروع کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا کرتا رہے گا pattern کو draw کرتا رہے گا ٹھیک ہے جو جو pattern اس کے یہاں پہ پڑے ہیں built-in اس کو یہ use کر کے simple یہاں پہ کیا کرے گا ہمارے بعد ایک pattern کو draw کرتے گا ٹھیک ہے اب اس کے size کو بڑا کر کے use تب بھی draw کر سکتے ہیں تاگر time جو ہے وہ ہمارا کم سے کم لگے اور دوسرے کو اوپر جائیں گے اب grass اگر آپ نے بنانی ہے تو آپ simple یہاں پہ grass بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک اگر اپنے print design میں grass وغیرہ بنانی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے جو ہے وہ یوں کا pattern بنانا ہے جیسے خید وغیرہ type ہے یہ کچھ ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اوپر ہے آپ نے جو جو ہے یہاں پہ بیٹھیں یہ بہت کم ہے اگر آپ نے background کے لئے use کرنا ہوتا ہے یہ تب ہی استعمال ہوتا ہے otherwise جو ہیں وہ آپ ان کو نہ استعمال کریں ٹھیک ہے یہ پانی ہے water بنا دے گا یہ دیکھیں یہ بہت کم use ہوتا ہے امید کرتے ہیں یہ اپنی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ساندھائی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ اس ناگی میں یہ ویڈیو جو ہیں آپ تک بروقت پہنچ رہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دب تک کے لئے اللہ حافظ